جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں ٹھیک ہیں سب خیلیت ہے تو جی آج میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا کہ ایک ویڈیو میں نے آپ کو آپ کے لیے بنائی تھی کہ انگلش میں شادی کار آپ نے کیسے جو ہے وہ بنانا ہے تو یہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے پھر دوسری ویڈیو وہ آپ کو میں نے اس میں سکھایا تھا کہ اس میں اردو میں اگر آپ نے کارڈ کو بنانا ہے تو کیسے آپ نے لکھنا ہے اور کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ویڈیو کے لنک دسکریپشن میں موجود ہوں گے تو آپ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یا اوپر جو ہے وہ کارڈ کے اندر جو ہے ان کے لنک بل جائیں گے تو آپ ان کو کلک کر کے بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو جی میں آج آپ کو دو چیزیں سکھاؤں گا کہ فرض کریں کہ اس یہ جو کارڈ آپ نے بنا لیا ہے اب آپ نے اس میں تھوڑا سا میوزک ایڈ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے خلقا سا تو وہ یہاں آپ نے ایلی میٹس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایلی میٹس جو ہے وہ سیلیکٹیڈ ہو اور یہاں آپ اوپر لکھیں ویڈنگ ٹونز ویڈنگ ٹونز لکھ دیں دیں تو یہ جناب آ گیا سی آل آپ کلک کریں گے نینھ سی آل سوری سی آل نہیں کلک کریں گے آپ آگے جائیں گے آرڈی کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیپی ویڈنگ پیانو ویڈنگ آپ نے کس طرح کی جو ہے وہ آڈیو لینی ہے ویڈنگ پیانو انسٹرومنٹ ویڈنگ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سب ٹرائے کر کے دیکھ لیں تو انسٹرومنٹ ویڈنگ کو آپ دیکھتے ہیں اور یہاں ہمیں پلے پہ کلک کریں گے پہلے سنیں گے کون سی جو ٹیون ہے وہ اچھی ہے جی دوسری ٹرائے کرتے ہیں جی تیسری ٹرائے کرتے ہیں چلے ابھی ہم ٹائم دیانی کرتے ہیں ہم اسی کو لے گئے تھے تو ہم نے کیا کرنا ہے جی یہ جو نا ادھر سے کرزر ہم نے اس کو شروع میں رکھنا ہے یہ ہم شروع میں رکھیں گے اس کو پہلے ہم آف کرتے ہیں اور شروع پہ رکھ کے اور جس ٹیون کو ہم نے ڈالنا ہے ہم اس کو کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ کلک کیا تو یہ ہمارے سامنے وہ آ گیا اب ہم اس کار کو کلک کریں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ویڈیو اس میں جو میوزک ہے وہ ایڈ ہو گیا اس طرح آپ کوئی سا بھی جو میوزک ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنا کوئی ایڈ کرنا ہے تو یہاں اپلوڈ کا بٹن ہوتا ہے جی ٹھیک ہے آپ نے یہاں اپلوڈ کو کلک کرنا ہے اور اپلوڈ فائل کو کلک کر کے آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ایک تو یہ چیز ہوگی اب اگر ہم نے اس میں لوکیشن کے لیے لوکیشن کے لیے اگر ہم نے اس میں کوئی بارکوڈ ڈالنا ہے تو وہ کیسے ڈالیں گے جی تو اس کے لیے تو جی اگر تو آپ نے اسی پیج کے اوپر ہی وہ بارکوڈ دینا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے وہ چھوٹا سا بنے گا ٹھیک ہے شاید لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا ہے تو بارال وہ آپ نے ایڈیسٹ کرنا ہے کہ کہاں کرنا ہے کیسے کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور پیج پر بنا دے بڑا سا تو میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے اس سارے کارڈ کو نیچے سے اور کرنا ہے ڈپلیکیٹ پیج یہ میں نے ڈپلیکیٹ پیج کو کلک کر دیا جی تو یہ آ گیا تو یہ ڈبل بن گیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کلک کرنا ہے اس جگہ پہ آنا ہے اور ہم نے یہ ساری چیزیں ہٹا دینی ہے اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دینا جی ان سب چیزوں کو ٹھیک ہے ان چیزوں کو ہم نے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ بسم اللہ آپ کی مرضی ہے رہنے دینا ہے یا اوپر برا رہنے دینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے ان سب کو ہائلائٹ کر کے ایک دفعہ ہی ڈیلیٹ کر دینا ہے جی گروپ کو ٹھیک ہے آپ اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں یا اس کو آپ رہنے دیں لوکیشن لکھنے کے لیے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ اس کو درمیان میں رہنے دیں اور یہ لوکیشن کے لیے لکھ دیں گے جی بلکہ ہاں ایسا کرتے ہیں ہم تصویر ڈالیں گے اس کی میریج حال کی اور آہ سوری پھر یہ لوکیشن اوپر اور یہ ایسے ٹھیک ہے جی اور نیچے بارکوٹ آ جائے گا اس کو بھی ہم ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو پہلے کلک کر کے اس میں لکھتے ہیں جی لوکیشن اب جو اس کا ڈریس ہے وہ ہم یہاں پورا لکھ دیں گے اچھا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جی اب نیٹ پہ نیٹ پہ جا کے ہم اس میریج حال کو ڈونٹے ہیں اس کی لوکیشن کو ڈونٹتے ہیں کہ وہ کدھر ہیں ڈریم میریج حال ڈریم دیکھیں جی یہ چلیں ڈریم ایونٹ مارکی وزیر آباد کو ہم لیتے ہیں جی کیونکہ یہ ہمارے علاقے کا ہے تو دیکھیں یہ ڈریم ایونٹ مارکی آگیا جناب تو یہاں سے کیا کریں گے کہ ہم یہ اڈریس کو کپی کر دیں گے یہ پورے ہم اڈریس کو لے لیا ہے ادھر سے وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے کتنا لے لینا ہے اور یہاں اس کو ڈبل کلک کر کے پیسٹ کر دیں گے سلیکٹ آن اور کنٹرول بھی کریں گے تو یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا اس کو ہم تھوڑا بڑا کر کے دیکھتے ہیں تاکہ سانی سے نظر آ جائیں ٹھیک ہے تو یہ جناب ہم ادھر کریں گے اس کو ہم بڑا کر دیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے تھوڑا چھوڑا کرنا چھوڑا کر دیں تو یہ جناب اس طرح آگا لوکیشن آگی یہ جو اس کا نام آگیا ٹھیک ہے تھوڑا بڑا کر کے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ آگئے ناب اب ہم نے تصویر ایک تو لینی ہے جی یہ ہم اس کو یہاں سے ہی لے لیتے ہیں جی سیو ایس کر دیں گے سیو ایس کر کے جی ہم نے اس کو ادھر کر لیا ہم یہاں سے اپلوڈ کریں گے فائل کو اپلوڈ فائل اور یہاں سے جناب ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے تصویر کو یہ جناب تصویر آگئی ہم اس کو کلک کریں گے تو یہ تصویر ادھر آگئی ٹھیک ہے ہم نے اس کو ادھر لگا دیا کہ بھئی یہ آسانی کے لیے بھئی یہ جو انہوں میریج حال ہے اب ہم نے اس میں بار کورڈ نیچے ڈالنا ہے جی تو بار کورڈ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے اس لوکیشن پہ جانا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس لوکیشن پہ جانا ہے اس کو ہم کلک کریں گے ادھر سے تو یہ گوگل میپ اوپن ہو جائے گا آپ نے گوگل میپ کو کلک کرنا ہے جی اور اس کے بعد ہم نے یہاں شیئر پہ کلک کرنا ہے شیئر پہ ٹھیک ہے شیئر پہ کلک کر کے ہم نے یہ کاپی لنک کرنا ہے یہ کاپی لنک آگیا جی اس کو ہم نے کاپی لنک کر لیا بس اتنا کام ہے اور پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈریم ایونٹ ایدھر واقع ہے ٹھیک ہے نا جی یہ سودرا موڈ ہے اور یہ ڈریم ایونٹ مارکی جی یہ ایدھر موجود ہے چلیں آپ کو ایدھر سے بھی تھوڑا دکھا دیتے ہیں جو لوگ نہیں چیزوں کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑا دلچسپی کا باعث ہوگا یہاں آپ میپ کو کلک کریں گے نا جی تو اس میں چینجنگ ہو جاتی ہیں تو آپ پریکٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ سودرا موڈ سے یہ راستہ سودرا کو جا رہا ہے اور یہ ایک میریٹن ہال ہے میریج ہال ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو یہ والا ڈریم ہے جس کے اوپر یہ نشان نظر آ رہا ہے نا جی یہ ڈریم والا ہے تو اچھا جی ہم واپس آتے ہیں جنا آپ ہم نے وہ کپی کر لیا اس کا جو شیئر والا لنک ہے اب ہم نے سب سے ایمپارڈٹ آپ نے یہ دیکھنا ایدھن نیچے آئیں اس کینوا پر اور یہاں آپ نے کیا کرنا ہے اپلیکشن کو کلک کرنا ہے اپلیکشن کو کلک کیا تو یہاں آپ کے سامنے یہ اپلیکشن آ جائیں گی یور اپلیکشن کو آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں یہ ہیلو کیو آر آرٹ یہ اپلیکشن موجود ہے اگر یہ آپ کو نظر نہ آئے تو آپ نے اوپر لکھنا ہے کیا لکھنا جی بارکورڈ لکھتے ہیں ٹھیک ہے بار کوڈ جنریٹر آ جائے گا بار کوڈ جنریٹر کو کریں گے تو یہ آ جائے گا آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس طرح بار کوڈ اور نہیں یہ بار کوڈ تو آپ نے لکھ دیا مگر کیو آر کوڈ سوری کیو آر کوڈ آپ نے لکھنا تھا ٹھیک ہے نا جی کیو آر کوڈ کو کلک کریں گے تو یہ ادھر آ جائے گا ایسے ٹھیک ہے تو کیو آر کوڈ تو آپ نے اس کو کرنا ہے جی اوپن اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو یہ اس طرح آجے گا تو یہاں آپ نے جو آپ نے کاپی کیا تھا لنک یہاں آپ نے پیسٹ کر دینا جی کیو بھی سے کنٹول بھی سے آپ نے اس کو پیسٹ کر دیا یہ والا جو لنک ہے یہ والا ادھر سے جو آپ نے لیا تھا نا جی لنک یہ شیئر والا یہ والا جو لنک ہے یہ آپ نے کاپی کر کے کینوہ میں آنا ہے کیو آر کوٹ کو تلاش کر کے اس میں جنریٹر کوٹ آجے گا یہ اس میں یوریل میں آپ نے یہ ڈال کے آپ نے کرنا ہے جنریٹ کوٹ تو یہ دیکھیں یہ جناب اس نے جنریٹ کوڈ کر دی ہے آپ نے یہاں اس کو یہاں لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب آپ کے سامنے کوئی بھی موبائل سے اس کو سکین کرے گا نا جی تو وہ سیدھا اس گوگل پر اس جگہ آجے گا اور وہ سانی سے دیکھ لے گا کہ یہ جو میری جہال ہے وہ کس جگہ پر ہے ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی ٹھیک ہے اب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو کارڈ وہ کس طرح نظر آئے گا یہ جناب کارڈ اس طرح نظر آئے گا ٹھیک ہے تو میں نے جلدی سے زیادہ سیٹنگ اس لیے نہیں کی کہ وہ ٹائم لگتا ہے وہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا تو آپ نے اپنے مرضی سے اس کی سیٹنگ وہ آپ کر سکتے ہیں بس طریقے کا علم ہونا چاہیے کہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اوکے جی اللہ حافظ